حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو جس نے دیکھا اس نے حضور کو پہچان لیا کہ یہ حضور اللہ کے نبی ہے اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن کو حضور کی ریالٹی کو دیکھنے کی کوشش کی حضور نے خود صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم يعرف نی حقیقت غیر ربی ہے ابو بکر میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کون کہہ رہا ہے حضور کہہ رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں سمجھ سکتا کوئی نہیں جانتا اب رب کے علاوہ کون کون ہے رب کے علاوہ کون کون ہے ملائکہ ہیں انبیاء ہیں صحابہ ہیں نکبہ ہیں نجبہ ہیں اکتاب ہیں عبدال ہیں غوث ہیں ان تمام کی فہرست بنا لو تمام کی لسٹ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ کون کون ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ نوح علیہ السلام بھی ہے اللہ کے سوہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اللہ کے علاوہ یعقوب علیہ السلام بھی ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ہے حساء علیہ السلام بھی ہے آدم علیہ السلام بھی ہے حضور فرما رہے اللہ کے علاوہ میری ریالٹی کوئی نہیں جانتا یعنی آدم کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے موسیٰ کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے عبراہیم علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے ملائکہ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے صحابی بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے میں کیوں نہ کہوں صحابی نہ سمجھے میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں آپ نے خود کہہ دیا ہے صحابی نہ سمجھے اور اور وہ کہے کہ میں جانتا ہوں دیکھنا پڑے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں وہ ہے کون اگر جاہل ہے اگر احمق ہے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں جانتا ہوں کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کون کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میں نے ابھی شعر پڑھا نا اقبال کا حضور کو آئینہ بتایا اقبال بتایا نا کہ حضور ایک آئینہ ہے ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا ابت صورت ہیں علیہ وسلم حضور کی توہین کی تھی نا حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا ابو جہل نے کہا آپ بتصورت ہیں حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا صدیق اکبر بھی موجود ہیں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آقا آپ تو بہت خوبصورت ہیں حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا تو نے سچ کہا اب ظاہر بظاہر تو ایک کنٹریڈکشن ہے نا اور کنٹریڈکشن کس پر دلالت کرتی ہے اگر تعارض ہو کنٹریڈکشن ہو تو جھوٹ ہوتا ہے نا اب جانتے ہیں نبی بتصورت نہیں ہو سکتا اور حضور نے یہ فرمایا کہ تُو نے سچ کہا ابو جہل نے کہا آپ بتصورت ہیں حضور نے اچھاہت فرمایا تُو نے سچ کہا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ خوبصورت ہیں آپ نے اچھاہت فرمایا تُو نے سچ کہا اب صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرہ کہے بظاہر تو تعارض نظر آ رہا ہے حضور نے فرمایا ہم آئینہ ہیں ہم آئینہ ہیں جو ہم میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے ابو جہل بتصورت تھا اس نے مجھے دیکھا اپنی صورت کو بتصورت کا میں نے کہا تُو سچ کہتا ہے تُو بتصورت ہے میرا صدیق تو خوبصورت ہے خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھا اپنے آپ کو دیکھ کر کہا تُو خوبصورت ہے میں نے کہا ہاں صدیق تو خوبصورت ہے وہاں سے دیکھ تو وہ خوبصورت ہے میرے آقا نے فرمایا ہم آئینہ ہیں آئینہ انسان کو اس کی ریالٹی دکھاتا ہے آئینہ انسان کو کوئی اب آئینے پر اعتراض کرنا شروع کر دے آئینہ بچ صورت ہے آئینہ بچ صورت نہیں تو بچ صورت ہے تو بچ صورت ہے ہماری محافل میں بھی کچھ لوگ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں اگر حضور موجود ہیں تو دکھا دو دکھاؤ کہاں ہیں آپ کہتے ہیں ہماری محافلوں میں آتے ہیں آتے ہیں تو ہمیں دکھا دو ہم کہتے ہیں تمہیں کیسے دکھاؤں ابو جہل کے سامنے موجود تھے کے نہیں حضور ابو جہل کے سامنے موجود تھے کے نہیں موجود تھے نا ابو جہل دیکھ سکا ابو جہل دیکھ سکا اس کے سامنے دلکل سامنے موجود تھے وہ نہ دیکھ سکا وہ گروہ ہو کر نہ دیکھ سکا اس چیلے کو میں کیسے دکھاؤں یہ کس کو کیسے دکھاؤں جو کہتا ہے انسان کو آئینہ وہی دکھاتا ہے